اسلام علیکم guys welcome back to another video امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو ملوگ ہے کراچی میں بہت شور زیادہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ تو ہمیسی وجہ سے آگئے ہیں بارک میں پیچھ آپ دیکھ سیتے ہیں اور آپ کو میں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنا موبائل ہے ریگویل کروں گا اور آپ نے بیس پچیس ہزار یا آپ کی تیس ہزار رینج ہے تو آپ کون سا موبائل لے سکتے ہیں تو یہ بھائی ہے میرے کیمروین پہلے ہم اس موبائل سے یہ ہے lg کا g8 میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھا یہ مل جاتا ہے آپ کو فریش کنڈیشن میں آپ لیں گے نا ٹھیک ہے 4k 60fps پہ یہ ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے اور کیمرا اس کا بہت ہیوی ہے پہلے میں جو ویڈیو بناتا تھا اسی سے بناتا تھا ٹھیک ہے اور 4k 60fps پہ فل ایچ دی ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے اور کافی ہی نا ڈی ایس لار جیسے میں نے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نکون کا لے ٹھیک ہے 3300 اس سے بھی بیٹر ہے ہم نے اس کی ویڈیو قوارٹی دیکھی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تیس ہزار کی رینج میں لینا چاہنا تو یہ والا آپ کو مل جائے بلکل فریش کنڈیشن میں اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کو جو ہے نا اس کا جو ساؤنڈ ہے نا ساؤنڈ قوارٹی وہ بھی اچھی ہے آڈیو اور اس کا جو مائک ہے وہ بھی اچھا ہے اور دوسری سپیکر بھی اچھا ہے تو اس کے جانا اگر آپ نے پیش پیش لینا ہے تو آپ کو ملے گا تقریبا 30,000 اگر آپ کی رینج کم ہے 20-25,000 کی رینج ہے تو آپ کو ڈاٹڈ مل جائے گا یا پھر تھوڑا سا سکرین بروکن ہوگا لیکن یہ ایک چیز آپ کو بتا دوں اگر آپ لینے جا رہے ہیں تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا جو سپیر پارٹ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو نہ نوٹس رکھنا پڑے گا اس چیز کا کہ آپ کو اعتیاد سے چلانا پڑے گا اور جو میرا موبائل ہے وہ کونسا ہے یہ بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ موبائل بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کونسا ہے یہ پکسل فائگ تو اس کو پہلے ہم دکھاتے ہیں کہ اس کا یہ دکھنے میں کیسا ہے کتنا سائز ہے اور پھر اس کے آپ کو سپیکس بتاتے ہیں دوستو یہ ہے ہمارا موبائل ٹھیک ہے پکسل فائگ اس کا کور اتاریں آپ اسی سب ہی میں ویڈیو ریگارڈنگ کر رہا تھا صحیح ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ہنڈی فون ہے ٹھیک ہے کتنا کوئی وہ نہیں ہے اس کے برائٹنس بڑھا دوں تھوڑا ہاں برائٹنس فل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہنڈی فون ہے یہ دیکھ لیں اس کے نیچے ٹائپ وہ ہے ٹائپ سی پورٹ ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کا یہ کیمرہ ہے ٹھیک ہے چار ہزار اس کی بیٹری ہوتی ہے اس کی چار ہزار امیج بیٹری ہوتی ہے اور آٹھ سوے آٹھ ایک سوٹ آئیس میں ملتا ہے اور میں نے لیا تھا تو یہ جو آپ کو ڈاٹ نظر آرہا ہے اس کی وجہ سے یہ مجھے پڑھا تقریباً کوئی پینتیس ایک پینتیس اے بزار کا ٹھیک ہے تو یہ مجھے پڑھا پینتیس اے زار کا اور باقی اس کو آپ کے جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی پہلے کی ہے جس کے آپ کو سیمپل دکھا دیں گے ویڈیو میں کہ کیسے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے 4k 60fps بھی آپ کو سیمپل دکھا دیں گے اور اس کے 4k 60fps بھی بیسٹ ہے پیچر کوالٹی بھی اس کی بیسٹ ہے اوہرال یعنی کہ ایک بود ایکسپریرینس ہے ہمارا اور باقی جو بیٹری ہے بیٹری لائف ہے اس کی وہ ہم نے چلا کے دیکھے تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے نکال جاتا ہے اگر آپ کھوڑا سا ہنٹری بھی ترمیان بیسٹ کر رہے ہیں اوہرال اگر آپ بغیر ہنٹری کے سے استعمال کر رہے ہیں اور کانٹینوز آپ اون لائن اس کو استعمال کر رہے ہیں نیٹ چلا رہے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً سات گھنٹے مسلسل بیٹری بیکپ دے گا اور ابھی جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے میرے پرانے مگوائل سے ڈیوال سن کے ساتھ اور اگر آپ کی ریز زیادہ ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بیش پیس دوں اسے تو آپ کو تقریب مل جائے گا پچاس کے قریب یہ مل جائے گا اور یہ تو کیمرہ بیچٹ ہے فرنٹ بیک دونوں بیچٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو الجی جی ایٹ لینے چاہ رہے ہیں نا الجی جی ایٹ وہ بھی چھے ایک سوٹھائیس میں ہے یہ جو بھائی ابھی آپ ریکارڈنگ دیکھیں اس کا ایک یہ سین ہے کہ اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ پلکھول ہی گزارے لائے گے لیکن ٹیکنو فینکس سے تو اچھا ہے لیکن ہے گزارے لائے تو آپ کوشش کریں کہ ٹھیک ہے وہ مگوائل دیں جس کے دونوں کیمرے ٹھیک ہوں اس کا جو کیمرہ ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہے بیسٹ آخری بیسٹ آخرین باکہ اگر آپ نے صرف بیک کیمرے سمال کرنے اور آپ کی رنج کا مہت اس کے لئے آپ جا سکتے ہیں جی 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 کی طرح تو یہ بیسٹ آخر میرے خیال میں تو باٹی آپ کو سیمپل دکھاتے ہیں اس کے آپ کے بوٹیٹ دکھاتے ہیں اور دوسرے سمپل شوٹ دکھاتے ہیں اور اور کے 60 اپیس پر آس 10 10 یٹی پی وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے شوٹ دیکھاتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تیل جی جی ایٹ کے بھی دکھائے جائیں تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں چل اب ریکارڈنگ کرتے ہیں شوٹ لیتے ہیں اور پھر آپ دکھاتے ہیں شوٹ کون سے کس مویل سے لیے گئے موسیقی آپ اس کی سٹیبلائزیشن چیک کر لیں یہ الٹا وائد اینگل پہ اس کی سٹیبلائزیشن ٹھیک ہے اب میں نارمال سپیڈ میں زیادہ چل رہا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں آگے جا کے بھاگوں گا اور پھر بھی آپ کو اس کی سٹیبلائزیشن دکھا دیں گے کہ اس کی سٹیبلائزیشن ہے وہ کیسی ہے سہی عاد میں بھاگنے کھالا ہوں یہ ٹیک لیں سہی نارمال سپیڈ میں بھاگ رہا ہوں اور آپ کو سٹیبلائزیشن دیکھیں اس کی کیسی ہے سٹیبلائزیشن ٹھیک ہے اب جو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی پیسل 812 جیسا کہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں وہ سنگل سی میں اور یہ ٹیبل سی میں پیچ پروو ہو جاتے ہیں دونوں مل جاتے ہیں پاکستان میں پچیس کے تیس دیس دار کی رینج میں آپ کی رینج ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی مبائل لے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ جیسا کہ میں نے آپ کو چیک کریں اس کا یہ کر دیا میں بلکل سورج کی طرف صحیح اور اب میں آگے ہوں سورج کے سائیڈ پر ٹھیک ہے اور آپ بھی اس کا چیک کر سکتے ہیں آپ کیسا رہے ساؤنڈ قوارٹی بھی آپ نے بتانی ساؤنڈ قوارٹی بھی آپ کیسی لگ رہی ہے بات یہ شارٹ دیکھیں جو لگ اچھا ہوگا ہوگا نئے ویلوگ رہے ریویو دینا ویسے بھی نہیں آتا اس لئے آپ سوال کوئی اور آپ رہے گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکھنے وہ جواب دے دیں گے اور اگر مزید کوئی اس بار میں ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی باقی باہرمزان آپ کے اپنے کمنٹ سیکھنے بتاتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو بھی اللہ حافظ